تو تمام موضوعات پہ اور ٹاپکس پہ بات کرنی ہے ہم نے جو جو ہم نے پوائنٹرز کلیکٹ کی ہیں کہ کس طرح کی عدالت چاہیے کیا دو غلط مل کر ٹھیک بناتے ہیں یہ بھی بہت ضروری سوال ہے ریاست علیہ ازاد صاحب بھی اب ہمیں جوائن کرتے ہیں صدر ہیں آپ اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے ویری وارم ویلکم صاحب شرجیل میمن صاحب نے بریک سے قبل ایک پوائنٹ اٹھایا تھا وہ میں آپ کے ساتھ بھی اٹھاتی ہوں کہ جو اب یہ کہتے ہیں کہ ساکب نسار سٹائل کوٹ چاہیے پی ٹی آئے کو اپنی کوٹ کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ تو ایک وہ بڑا ایک عجیب سا امپریشن جا رہا ہے کہ اگر کوٹ کسی کے ساتھ کچھ ہو اور ذاتی طور پر کسی سیاسی لیڈر کو فیور کرتی ہو تو تو اس کو بہت اچھی لگتی ہے لیکن اگر وہی چیز غلط ہو جائے ان کے خلاف ہو جائے ذاتی نویت کی جو ہے وہ سیٹنگ نہ ہو کسی بھی سیاسی لیڈر کی کسی جج کے ساتھ یا کوٹ کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں یہ تو غلط ہے اس کو تو آپ بلکل اکھاڑ کر پھینک دیں یہ امپریشن ڈسپیل کرنا کتنا ضروری ہے اور ابھی ہو کیا رہا ہے ملک میں سے دیکھیں مونہ یہ تو بلکل کتائی طور پر یہ چیز غلط ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا یہ کہہ کہ یہ جس پولیٹیکل پارٹی کا یا پولیٹیکل پارٹی اس کو کلیم کرے یہ تو بلکل غلط ہے دیکھیں یہ پاکستان کی عدال سپریم کورٹا پاکستان کی یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں اس سے ابب ہو کہ یہ ساری چیزیں سوچنی ہیں دیکھیں جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو عدلیہ ہمیشہ اچھی لگتی اور جو گنمنٹ میں ہوتے ہیں ان کو عدلیہ ہمیشہ بری لگتی اس کی ریزن یہ ہوتی کہ جب بھی اگزیکٹیو اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی ہے تو وہ چیز جب کورٹ میں جاتی تو سٹائک ڈاؤن ہو جاتی ہے اس لیے ان کو یہ چیز پساند نہیں ہوتی ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جیسے سوری کی ایک رولنگ تھی اس کو سپریم کورٹا پاکستان نے سیٹ سائیڈ کر دیا اور وہاں پہ ہماری جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں وہاں پہ وزیر اطلاعات باہر آئین تو انہیں لوگوں نے مبارک جنہوں کہ ہمیں مبارک نہ دیں یہ آئین اور قانون کی فتح ہے اگر آج اسی سپریم کورٹ نے بارہ جولائی کی ججمنٹ ادروائیز دے دی تو اس کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ یہ آئین اور قانون کی فتح ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ابوب ہونی چاہیے سو ججز کی بھی اور اس عدلیہ کو بھی جو ازاد عدلیہ اس کو ازاد عدلیہ رہنا چاہیے ان کو امپریشن وہ تو نہیں دیتے یہ پولیٹیکل لوگ اس کو وہ کر لیتے کہ جی یہ جج شاید ہمیں فیور نہیں گا نیکس آنے والا ہمارے لیے دودھ اور شاید کی ن شہرے با دے گا یہ بھی غلط ہے ان کو کومیٹ نہیں کرنا چاہیے تو پھر یہ کہ وہ اگر کوئی بھی ڈکٹیٹر جیسا ڈکٹیٹر کی طرز کا ایک پی ایم بیٹھا واہ ہے پھر وہ پیٹھا رہے گا پانچ سال پھر اس کو تو اڑانے والا ہی کوئی نہیں ہے اس کے خلاف جیسے کہتے ہیں نا حق آواز کون بلند کرے گا اگر منہر فرقان کا بوٹ ہی نہیں گنیں گے تو پارلیمنٹ کیسے آتی پارلیمنٹ تو جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں وہ تو پولیٹیکل پارٹی کے منی فیسٹو پہ لڑ کے آتے ہیں نا اگر مجھے مسلم لیگ نون پسند ہے مو اس پہ لڑ کے آ رہا ہوں مجھے اگر پی ٹی آئی کسی کو پسند ہے یا مجھے یا کسی کو وہ اس پہ لڑ کے آ رہا ہے تو اس کو اس کرائیٹیریے کو فالو کرنا چاہیے اس منشور کو فالو کرنا چاہیے آپ کے مینی فریسٹو پر آپ اگر اتنے ترم خان تھے ازاد آپ جیت جاتے ازاد لڑ کے آ جاتے پھر اپنی مرزی سے ووٹ جاں مرزی دیں یہ میاں نواز شریف صاحب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو چھانگا مانگا کی سیاست ہے فلان ہاؤس کی سیاست ہے یہ مویشی منڈیاں لگتی ہیں یہ ملک کے لیے یہ آئین کے لیے یہ جمہوریت کے لیے صاحب نے ایک بات اٹھائی نا انہوں نے کہا کہ اگر پی ایم جو ہے وہ ڈکٹیٹر کی طرز پر کام شروع کر دے تو اس کے ارکان اس کے خلاف کیسے حق آواز بلند کریں گے دیکھیں پارلیمنٹ کتنے سال کے لیے کانسیٹوشن میں کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ پانچ سال کے لیے آئے گی تو آپ اس سے پہلے اگر وہ ڈکٹیٹر ہے کچھ بھی ہے اس کا حق بنتا ہے پانچ سال وہ پورے کرے آپ کو انہوں نے اس کو اٹھانے کے لیے پارلیمنٹ کا تسلسل ہی جمہوریت کی کامیابی آپ اگر یہ سکسٹی تھی ہے لاکھ اس ملک کے اندر جو ملکی خزانہ حکومت میں بیٹھے لوگ جو ایم این اے ہیں ان کی وہ منڈیاں لگائیں ان کو رشوت دیں ان کو اور کوئی اوڈے دیں لالچ دیں بیٹھے